میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کون کو دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین معروف مصنف اور عدکار سید محمد احمد کہنا ہے کہ ڈراموں میں والد کا کردار برنے کیلئے ہی ہوتا ہے سنو چندہ میرے پاس تم ہو اور اہد وفا جیسے مشہور ڈراموں میں والد کا کردار دا کرنے والے محمد احمد نے احسن خان کے شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے والد کے کردار سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی ڈراما کرنے سے پہلی میرا سوال ہوتا ہے کہ مجھے کون سی قسط میں مرنا ہے حضرکار محمد احمد نے کہا ہے کہ میرا تجزیہ ہے کہ رائٹر کو جب پتہ چلتا ہے کہ ڈرامے کی ریٹنگ کم ہونے والی ہے تو وہ باپ کے کردار کو مار دیتے ہیں اور والد کے مرنے کی قسط چوتھی ہوتی ہے اگر اس قسط سے بچ جائے تو آٹھویں میں یا پھر بارویں قسط میں یہ کردار ضرور مر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کردار اسی وجہ سے رکھا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈراموں میں اگر ادھاکارہ کم مظلوم لگ رہی ہے نہ اس کے ساتھ وہ ظلم ہو رہے ہیں جو اگر اکثر ڈراموں میں دکھایا جاتے ہیں تو اس صورتحال میں ہدایتکار کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ باپ کو ہی مار دیتے ہیں اس لئے باپ کے کردار کو ڈرامے میں شامل کیا جاتا ہے محمد احمد کہنا ہے کہ اب تک کئی ڈراموں میں میں مر چکا ہوں لیکن اہد وفا واحد ڈرامے ہے جس کی آخری کس تک میں زندہ رہوں کیونکہ میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے اس ڈرامے میں نہیں مرنا میرے پاس تمہیں انٹرانمتین تھا اور اس کے دار سے انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی تھی تو آپ نے ان کی ادھاکاری دیکھی یہ بھی اس ڈرامے کیا تھیں کہ بار بھی ہیں تیری وی قسمیں مر گئے تھے اس ڈرامے میں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ